ایک مہینے کے اندر آپ ارام سے 302 لاکھ رویہ بچت کر سکتے ہیں میں بچت کی بات کرتا ہوں پیکن مشین ہے یہ ایک اپن بھی ہے اس کے اندر اور اس میں یہ پیکنگ ہوئی ہے اس کی فل فلیج اس کا ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں مشین کے اوپر ٹھیک ہے مشین کو کیسے پیکنگ کرنا ہے اس کے بعد اس کی کیسے پیکنگ کرنا ہے یہ سنگل فیس ہوتی ہے ساتھ اس کے ساتھ ائر کمبیسر لگتا ہے یہ ایک پار ٹیم کام ہے ہمارے ماں بہنیں بچے جتنی بھی ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے بچوں کے ٹوائے ہو گئے بہلے سسری ہو گئی اس کے بعد مسالہ جات ہو گئے کوئی بھی چیزیں آپ اس کے اندر پیک کر سکتے ہیں یہ پیکنگ مشین ہے یہ مشین دولہ پنکتہ دیس ساہر کی ہے اسلام علیکم جی ٹیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا مذبان خورم شہزار ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے نئی سے نئے ویڈیو کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پیکنگ مشین دکھانے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو حضرات پریشان ہیں اور بے روزگار ہیں ویڈیو کے اندر یہ ہے کہ یہ پیکنگ مشین میری بیک سیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ کتنے میں آپ کو پڑے گی اگر آپ یہ پیکنگ مشین اپنے گھر پر رکھتے ہیں تو کیا اس کا ایکسپینس ہوگا یہ آپ کو کتنے میں مل جائے گی یہ ساری تفصیلات اینلول مشینری کے مینیجر سے پوچھتے ہیں سلیم صاحب کیسے ہیں آپ تبیو ٹھیک ہے لازم دونہ شکل لازم ہم آپ کے پاس آئے تھے ویڈیو میں ہم نے دکھائی تھی فلٹر کی ویڈیو فلٹر بنانے بانے مشین دکھائی تھی آج کی ویڈیو میں ہم کیا دکھائیں گے آپ کو آج جو پیکنگ مشین بتاؤں گا پیکنگ مشین ہوگی کیا کیا چیزیں ہم پیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں یہ خوچی ہے دیکھو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر فائیو سٹار ہوتل کی ضرورت ہے آج یہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا پتن جو بیواج کرنا آپ نے یہ آپ کو چاہیے 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 آپ امیر گرانے سے ہیں جزیم کریف گرانے سے ہیں اس میں یہ پیک کرے گی یہ پیکنگ مشین یہ ایک اپن بی ہے اس کے اندر اور اس میں یہ پیکنگ ہوئی ہے اس کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا چیز یہ پیک کر سکتی ہے اس کے علاوہ صاحب خوصین آپ کا یہ صرف کچھی نہیں پیک کرتی اس کے اندر ملٹی کی چیزیں آپ پیک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کے حال پر آپ کو بچوں کا ٹوائے ہو گئے گوبائلہ سسری ہو گئی اس کے بعد مسالہ جات ہو گئی کوئی بھی چیز آپ کو ہارٹی جو بھی ہوتی ہے آپ اس کے اندر پیک کر سکتے ہیں یہ پیکن مشین ہے یعنی کہ مسالہ جات چیزیں ہو گئی جیسے کہ نیشنل والوں کا مشلی مسالہ ہو گیا یا بریانی مسالہ ہو گیا اس طرح کی پیکنگ بھی یہ کر سکتا ہے ساری پیکنگ کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیک کر سکتی ہیں اس کو ذرا بتائیں کہ جو لوگ گھر پر رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کتنے میں ان کو پڑے گی کیا اس کے اوپر خرچہ آئے گا ہاں بلکل اس لیے کیا ہے کہ یہ پیکنگ مشین ہے میں آپ نے بتا دوں کہ اس کا طرقہ کیا ہوتا ہے جو بھی لیتا ہے اس مشین کو اس کو فل فلیج اس کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کرنی ہے اس کے بعد یہ میٹریل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک چیز ایک منٹ کلیر کر دوں میں کہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم نے یہ دکھا دیا کہ یہ پیکنگ ہوتی ہے اب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیکنگ کے لیے چیز بھی تو چاہیے پیک کرنا کیا ہے ظاہری کوئی مشین ویسے تو گھر نہیں رکھے گا اس کے لیے سر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم پیکنگ کے جو لوگ پیکنگ کرواتے ہیں ان کے نمبرز بھی دیں گے آپ کو بتائیں گے بھی کن کن جگہ پہ جا کے آپ اس طرح ان سے آرڈر لے سکتے ہیں اور ان کی پیکنگ اپ کر سکتے ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ اس میں جو ہے ٹوٹل ایکسپینسز بتا دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کس جگہ پہ جا کے ہم اس طرح کا آرڈر لے سکتے ہیں یہ آرڈر تو خیر زہر بات ہے آپ کو خود جب آپ کام کام انسان کام کرتے ہیں اس کو آرڈر ملی جاتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے خام مال لینا ہے یہ خام مال ہم آپ کو خودی پروائی کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہاں سے ملتا ہے اس کی بھی ہم پوری جنگ کارے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو مشین لیتا ہے ہم سے مشین کی اس کا پریشن کرنا اٹریٹ کرنا اس کو خراب ہے جاتی ہے اس کے بارے ہم بتاتے ہیں اس کو اپریڈ کرنا اس کو چلانا اس کے پورے فنکشن اس کا کسٹمر کو پورے گائیڈ لینڈ دیتے ہیں یہ کتنے میں پڑھ رہی ہے یہ مشین دولہ پنٹہ دیززار کی ہے گھر پہ رکھے اس کو تو کیا خرچہ پڑھے گا یہ سنگل فیس ہوتی ہے ساتھ اس کے ساتھ ائر کمریسر لگتا ہے یہ ہے نیومیٹیک یہ ائر سے چلتی ہے کمریسر جو چھوٹا سے کمریسر رکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ اپریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے گھر کے اندر وہ سنگل فیس جو آپ کے گھر کے میٹر سے لگتا ہے سنگل فیس ٹھیک ہے گھر کے میٹر کو پوری چلتی ہے گھر کے کونوں پر دیکھنے جگہ آپ سامنے آپ کی کتنی جگہ گھر دیکھنے ایک چھوٹا سا اس نے سپیس لینا ہے جی بالکل گھر کے کونوں پر رکھنے کھڑے ہو جائے اپنا کام شروع کر دی یہ ایک پارٹ ٹیم کام ہے ہمارے ماں ہیں بہنیں بچے جتنی بھی ہیں وہ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو آرام سے گھر سے ایک دفع پر ٹریننگ لے لیں اس کو باتا گھر کے اندر آئے کونوں پر رکھیں اور کام کریں اچھا جی ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر ایک مندہ ایزا ایمپلوئی جیسے کے مارکیڈ میں جاتا ہے آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے دس گھنٹے کام کرتا ہے اور سیلری نکالتا ہے تیس ہزار پچیس ہزار یا پینتیس ہزار اگر اسی کے اوپر آٹھ سے دس گھنٹے ڈیلی کا برک کیا جائے تو کیا نکال سکتا ہے مانتھلی ایک بندہ اگر آپ مندہ کریں اس کو پر ایک مہینے کے اندر آپ آرام سے ٹیٹھ سو دو لاکھ روی بچت کر سکتے ہیں میں بچت کی بات کرتا ہے اگر آپ کام کرنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں مینر کرنے والے ہیں مارکٹ کو رن کرنے والے ہیں آپ دیڑھ سے دو لاکھ رام سے گھر بیٹھے آپ کماس سکتے ہیں پارٹ ٹائم وہی پارٹ ٹائم آپ دار سکتے ہیں کیا بات ہے جی زبردست ہو گیا جی یہ میرے خیال سے بہت بڑی اوفر ہے آپ لوگوں کے لیے جو لوگ پریشان ہیں جلدی سے سر کے پاس آسکتے ہیں اور ان سے باقی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ بزنس کی صرف ان سے ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں ڈیٹیل بھی پروائیڈ کریں گے بلکل ہم کرتے ہیں اگر کوئی بندہ آن لین میں بنا چاہ رہا ہو یہ مشین آف سے بلکل آن لین میں کرتے ہیں اگر وہ چاہی رہے اس سے اکاؤنٹ کو پانچ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے نام کے اوپر بلٹی کرا دیتے ہیں بلٹی نمبر کی تو سینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی باربہ آسانی ہیں لیکن بلٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی کسٹمر کے خود کی ہوتی ہے خود کی کسٹمر کی ہوتی ہے بلٹی ظاہر ہے وہ تو ایکسپینس بھو کرے گا صحیح ہوگا سر اپنی لوکیشن فیزیکلی بتا دیں لاس ویڈیو میں بھی ہم نے بتائی تھی بلکل میں بتا دیا لوکیشن ہماری این نور مشینری نیر منصور ہسپٹل ملتان چونگی ملتان روڈ ملتان چونگی لہوڈ ہمارے سیداری بل کے لئے چل رہا ہوگا آپ اس پر کنٹر کر سکتے ہیں نمبر کے اوپر وٹسپ ہمارا نمبر بھی ہے ٹھیک ہے آپ نو سے چھے آپ دل کو راب تک کر سکتے ہیں بہت شکریہ سر جتنا ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا تو ان کی جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی مشینری کوئی نئی آئے گی تو ہم ان کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویلوک سادھ ہمیں دے اجازت افتر کر اللہ حافظ